آرمی نے انڈین آرمی نے جو انڈین آرمی جو شروع میں آ رہے تھے ہیلمیٹ پہنڈ کے آدمی آ کر لاتھی لے کر بولا میرے بہن کو میرے ماں کو دیکھو ہم اور آپ پر یہ گزرے گی تو کیا ہوگی یہ تو میں خود مسلمان ہوں میرے ممی پاپ پاکستان میں کسی جوان ہوتے ہیں انڈین آرمی کسی لڑکی کچھی رہایا میں کہتا ہوں دنیا میں اگر کوئی جہنم ہے تو صرف بورڈر جہنم ہے اور آج میں ہندوستان کے ہندووں کو میں سلام کرتا ہوں کیا بات ہے اتنا ڈھر ہے تو اس کا بات ایک ہندو آ رہے ہیں شکا رہے ہیں منایا ہے انڈین آرمی نے انہی شکر کا جہاں میں میرا ممی پاپا پورا پاکستان کی گیا سارے عورت رہ گیا پاکستان میں اور سارے مرد رہ گیا کہاں ہندوستان میں تری کر لیا تھانگ اس گاؤں کا نام ہے اور آج میں آپ کو یہاں پہ ایک ایسے سکس سے ملانے والا ہوں جب وار یہاں پہ ہوا تھا نا آپ کا انڈیا پاکستان کا جو وار ہوا تھا اس کے بعد ان کے پاپا ممی کھیتی کرنے اپنے کھیت گئے تھے تو وہ پاکستان میں رہ گئے اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے تھے اور اس کے بعد وہ یہاں پہ رہ گئے اور وہ آج ہندوستانی ہیں اور ان کے جو مدر اور فادر ہیں وہ آج پاکستانی ہیں صرف اس ویے سے کہ وہ وار ہوا تھا تو چلو ان کے گارڈن میں چلتے ہیں ان کے کھیت میں چلتے ہیں ان سے سنتے ہیں ان کی داستان کی آخر کیا ہوا تھا ایسا اس دن جو وار ہوئی تھی اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کو اپنے پاپا ممی سے بچھڑنا پڑ گیا کیا عمر تھی ان کی کہ جس ایج میں ان کے پاپا ممی ان سے الگ ہو گئے تو سب کچھ آپ کو نا وہ اپنے مو سے بتائیں گے اور ہمارے لئے اور آپ کے لئے تو یہ صرف ایک کہانی ہوگی نا لیکن جس کے اوپر بیتا ہوگا اگر آج کے ٹائم میں میرے ممی بابا مسئلہ گو جانے تو مجھے کتنا درد ہوگا میں سمجھتا ہوں ممی پاپا سے جب بچ جاتا ہے آپ بتاؤ کیا گزرے گی اس کو پر کیا گزرا ہوگا بلکل اور ممی پاپا سے ہر کوئی گزار جاتے ہیں ہر کوئی بچھڑ جاتے ہیں لیکن چاچا مامو تایا رشدار ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے ان کو سنبھالتے ہیں اس بچے کو پتہ نہیں چلتے ہیں ممی پاپا کب گزرا کیسے گزرا لیکن میں وہ بدقسمت آدمی تھا کہ پانچ سال کے عمر میں ممی پاپا سے گزر گیا اور چاچا مامو تایا کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کوئی نہیں تھا ایک اسی نبے سال کا ایک بڑا بیچارہ تھا وہ اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا تھا خود کو نہیں سنبھال سکتے تھے تو آپ بتاؤ کہ ان کو پر کیا بیٹا ہوگا اور اس کے بعد اس بچے کو یتیم بچے کو یہاں تک پہنچایا ہے ابھی اللہ کے فضل کرتا ہوں کی سب سے پہلے میں اوپر والے کا شکر کرتا ہوں اس کے بعد میں انڈین آرمی کا تہدیل سے شکر کرتا ہوں میرے کو راجنات سین صاحب کا تھو ایک ایوارڈ بھی ملا ہے اچھا ڈیفینس منشتر ہمارا دیش کا دوسرا ہے دوسرا میں ہاں میں چور بھی بن سکتا تھا میں ڈاکو بھی بن سکتا تھا میں اوارہ لڑکا بھی بن سکتا تھا میں کسی کے گھر میں نوکار بن کے سٹھ بھی سکتا تھا بلکل بلکل اور اس کے بعد ہو سکتا وہ بے نامی جو یتیم کو کہیں پانی میں بھی بھائن سکتا تھا بدنامی بھی ہو سکتا تھا اس آدمی کو بنایا کس نے انڈین آرمی نے انڈین آرمی نے انڈین آرمی نے انڈین شکتار کا جانگ میں میرا ممی پاپا پورا پاکستان گیا تو انڈین آرمی نے میں اور میرا چھوٹا بھائی دو بچوں کو سنبھالا انڈ آرمی نے پالا صرف پالا نہیں سنسکار دیئے سکول میں ایک دین بھی میں نہیں گیا ہوں میرا سکول میں ایک دین کے بھی ریکارٹ نہیں ہے آپ کو صرف انہوں نے پڑھایا اپنے سکتے میں آپ کو بتا دوں تو میں ان مہ بہنوں کو بھی میں سلام کرتے ہیں جیسے آپ پھوچ میں تھا انڈین آرمی کا پھوچ میں تھا آپ گھر گیا اپنا ممی کو کہا اپنا سسٹر کو کہا اپنا بیبی کو کہا ایسے چھوٹے چھوٹے پانچ اور تین دو سال کے دو بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں ان کا ممی پاپا پار گہوں میں دکھائی دیتے ہیں لیکن ملتے نہیں یہ کہانی شاید آپ کا ممی کیا کہتے تھے میں آپ کو بتا دوں بیٹا تم اس حساس جگہ میں بیٹھا ہے تم اس zero point پر بیٹھا ہے تم اس گلیشر میں بیٹھا ہے بیٹا میرا یاد آتے ہیں تو تم اس بچے کو پیار دینا تو وہی کہانی کچھ سپاہی آکے میرا ممی نے کہا ہے میرا بہن نے کہا ہے بیٹھا آپ کو ہم نے اس طریقے سے وہ کر رہا ہے لیکن میں دنیا کو کہتا ہوں اگر دنیا میں کوئی ایماندار کوئی سچا کوئی خوش ہے تو میرا انڈین آدمی سے برابر کوئی ہو نہیں سکتا کوئی لوگ تو ایسے بھی کہتے ہیں تم انڈین آدمی کو بڑھ چاڑ کے تعریف کر رہا ہوں تو میں تعریف نہیں کر رہا ہوں میں مجھے کس نے پالا ہے وہ ثابت کر کے دے میں آج اگر زندہ بھی ہوں تو صرف انڈین آرمی کی وجہ سے وہی میں ایک نائیہ ہے انڈین آرمی نے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ قسم اٹھاتے ہیں ایک آئیت بننے کے بعد بھی قسم اٹھاتے ہیں ایک ٹیچر بننے کے بعد بھی قسم اٹھاتے ہیں ایمانداری سے کام کروں گا سچا کام کروں گا دیش کا وفاداری کروں گا قسم کوئی اٹھاتے ہیں بلکل کوئی قسم پر ایمپلیمنٹ نہیں کرتا ہے لیکن اگر ایمپلیمنٹ کرتا ہے تو انڈین آرمی کرتا ہے تو ہم نے سنا سیاچر میں کتنا کرنل شہید ہوا ہے بلکل صحیح بات ہے تو میں کہتے ہیں اس فورس کو سلام کرو اس فورس کو سمجھ لو اگر انڈین آرمی کو سمجھ جائیں گے تو سمجھ لو یہ دیش امریکہ سے دس گناہ آگے جائے گی اب میں کیا کہیں گے آج میں جب یہ وردی دیکھتے ہیں تو میں پہلے آپ کے لئے تو یہی وردی ممی ہے یہی وردی پاپا ہے اگر میرا ممی پاپا ہوتا تو آج میں اس سٹیس پر نہیں پہنچتا کبھی نہیں پہنچتا گوبہ علی آپ سرچ کیجئے اس میں حقیقت گوبہ علی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تب آپ سمجھ جائیں گے میں امید کرتے ہیں کہ آپ کا دل نے مجھے یہ سب بولنے پر مجبور کر دیا نہیں تو میں اتنا کسی بھی آج تک کسی چینل کو اتنا نہیں بولا ہے کیونکہ آپ ادھر سے آ کر آپ کہہ رہی تھے تو دیکھو ہم اور آپ پر یہ گزرے گی تو کیا ہوگی یہ تو میرے کہانی آپ نے ایک پرسن سنا تھا پھر بھی آپ نے وہاں سے ایسے بولتے آیا تو میں نے سوچ ہے اس کو بھی ممی پاپا سے کوئی محبت ہے یہ بھی کوئی سچا ممی پاپا نے پالا ہوا آدمی ہے میرے دل میں یہ آپ کا ساتھ یہ محبت ہے کہ آپ ایک نیک بندہ ہے کیونکہ آپ نے کیا کہا آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہاں ہمارے اوپر یہ گزرے گی تو ہمیں کیا ہوگی وہ کبھی نہیں ویڈیو لیتے ہیں کہانی بناتے ہیں ایک مزاق بناتے ہیں بنا کر چلا گیا کہانی لے کر چلے جاتے ہیں میں آپ کو پورا دیش واشن کو کہتے ہیں سوہ سو کروڑ کی لوگ ایک ماں کا گوت میں بیٹھا ہوا ہے اس دیش کو سلام کرنے کے ضرورات ہے کیونکہ میں پاکستان جا کے ایک سال بیٹھ کے آیا لیکن میرے دیش کو توڑنا میں نہیں ہے تو میں ایک چیہ اور پوسراتا سر آپ سے جب وہ وار ہوا تھا تب آپ کی عمر کتنی ہوگی پانچ ساتھ تو آپ نے وہ وار اپنے اپنے آنکھوں سے دیکھا جی میرے وار دیکھا ہے سر مجھے دو لمحہ یاد ہے باقی کچھ ہی یاد نہیں ہے ایک لمحہ جو انڈین آرمی جو شروع میں آ رہے تھے آتے ہوئے ملپ عجیب سا کپو ہے ہیلمیٹ پہن کے وردی لگا کے پتہ نہیں یہاں پر اے 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 وہ کر کے بھوجی وردی میں آتے ہیں تو عجیب سا لگتے ہیں پھل وردی میں آتے ہیں بلکل تو وہ منظر میں نے دیکھا کیا بات ہے اتنا ڈھر ہے تو اس کے بعد ایک ہندو آ رہے ہیں سکھ آ رہے ہیں ملپ بہت سے تھا بھی ہندو بھی تھا سکھ بھی تھا تو ڈھر سے ہو گیا تو میرا دادا اور میرے پاپا نے ایسے کر کے اس میں ایسے خوبانی اور آکھروڈ ڈال کے وہ سپاہیوں کو سواگت کرتے ہوئے مجھے تھوڑا یاد ہے جو پھر انہوں نے ہاتھ میں اتنا گچھا گچھا لے کے آگے بڑھتے گیا وہ ایک منظر یاد ہے اکتر کی اور ایک منظر مجھے یاد ہے کہ وہ کبھی میرے دل سے وہ منظر نکل نہیں سکتے ہیں جب میرے ممی پاپا سے میرے ممی سے میں الک ہو رہی تھی تو میرا دادا اور میرا چھوٹا باہی اور میرے پاپا یہاں رہا اور عورتوں کو پاہ چھپانے کے لئے لے کے جا رہا تھا جانے کے بعد میرے دادا نے کہا کہ ہم ہندوں پر بروسہ ہے ہم ہندوستان پر بروسہ ہے ہم کبھی نہیں ہٹیں گے تو میرے دادا ڈٹ کے رہا تو کیا ہوئے جی میرے دادی اور میرا کیا نام ممی کو کوئی رشتدار آکے لاتھی لے کر بولا کہ میرا بیٹی کو میرا بہن کو ہندوں کا ہاتھ میں نہیں دینا ہے ہم ان کو ساتھ لے کر جائیں گے تو ایک راستے سے میں اور میرا ممی کو الگ کیا وہاں سے تو میرے چھوٹا باہی مطلب آپ کو الگ ویسے نہیں ہوئے تھے بعد میں الگ کریا ممی سے ایک چول میں ایسا تھا جی کیونکہ ہندو آ رہے ہیں سرکھ آ رہے ہیں تو اس ڈر سے عورتوں کو پارچ پانے کے لئے لے کر جا رہا تھا گاؤں کے پورا عورتوں تو گاؤں کے ایک مرد یہاں رہنے لگا تو میرے دادا نے مجھے میں اور میرے چھوٹا باہی کو زبردستی اپنا ساتھ رکھا میرے بچوں کو ہم جانے نہیں دوں گا ہم ہندووں پر بروسہ ہے ہم سکھوں پر بروسہ ہے میرے دادی اور میرے ممی کسی کے بہن ہوتا تو ان کو بولا ایک راستے سے ہم آ رہے تھے ادھر واپس آ رہے تھے تو راستے کے بیچ پر ایک آدمی آ کر لاتھی لے کر میرے بہن کو میرے ماں کو ہم ہندووں کو ہاتھ نہیں دینے ہم واپس لے چلتے ہیں تو میں ساتھ تھا میرا چھوٹا باہی گودھ میں تھا ممی کا تو وہاں سے الگ کرکے میں اور میرے چھوٹا باہی ادھر بیج دیا اور میرے دادی اور ماں کو اوبا بیج دیا تو پھر میں بھی رویا ادھر اور میرا چھوٹا باہی تو بلکل لیڈ گیا بلے میں ممی کے ساتھ جائے گا ممی کے ساتھ جائے گا پھر ممی بھی وہاں رویا اور میں بھی رویا اور میرا منظر صرف مجھے ایک منظر یہ یاد ہے دیکھئے بورڈر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر کس حالات سے جی کائی جو شاری ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ہیلوہے کرتے ہیں ہم یہاں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں ادھر شاری ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ہیلوہے کرتے ہیں تو میں ان لوگوں کو بھی سباق دیتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ ایک انمول دیش ہے یہ ایک ہمارا 1947 جو آزادی ہمیں بھی ملا پاکستان سے ملا لیکن پاکستان کو آزادی کا کوئی نعمت نہیں ہے یہ میں نے دیکھ کے آیا کیونکہ سکون نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں میرے دل میں جو چین ہے میرے دیش کا اندر جو سکون ہے وہ وہاں پر نہیں ہے لیکن معلوم نہیں آپ ہندو ہے ابھی مجھے بھی پتہ ہیں آپ لوگ کیا ہندو ہے مسلم ہے نہ ہم پوچھتا ہے نہ آپ بتاتے ہیں آپ کا دوست پانچ ہندو ہوتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں بس ہندوستانی ہے بلکل بس ہے نا تو یہ ہے میرے دوست یہ ہے میرے سوچ آپ کے فیملی آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے تو آپ کا بہت من کرتا بھی ہوگا اور آپ لوگ سائد گئی بھی ہوں گے ان سے ملنے کے لیے تو یہاں سے مہج آدھی گھنٹے کا راستہ میرے کو ایسے پتہ لگا آپ کو اس گاؤں میں جانے کے لیے لیکن اگر آپ کو جانا ہوتا ہے اگر آپ کو پاکستان اپنی ممی سے اپنے فیملی سے ملنے جانا ہے تو آپ کیسے جاتے ہیں کیا پرسیس ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انڈین آرمی کے پیار محبت کو وجہ سے ہم یہاں زندہ ہے ورنہ اگر انڈین آرمی کا یہ جو پیار محبت کا سایہ نہیں ہوتا تو یہاں کا لوگ زندہ ہی نہیں رہتا دیفرنشیٹ کرنا ہے پاکستان اور انڈیا کو کی بارڈر کے اس طرف آپ کے بلتیستان میں ہی اور بارڈر کے اس طرف کیا فرق ہے میں خود مسلمان ہوں میرے ممی پاکستان میں ہے ساتھ بھائی پاکستان میں ہے تو میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں میں وہاں پہ کہتے آیا ہے کہ ہمارا مقابلہ پاکستان نہ کر سکتا ہے نہ کرے گا نہ کر سکیں گے ہمارا دیش کے برابر تو دنیا میں نہیں ہے تو پاکستان تو ہوئی نہیں سکتا پورے دیش کے لئے پارڈیشن 1949 میں ہو گیا تھا لیکن آپ لوگوں کے لئے پارڈیشن 1971 میں ہو گیا ہے سن 1991 جنگ ہوا ہے تو اس گاؤں میں ایک کشمکش ہو گیا ہم کیا کرے ہم باگئیں بیٹھیں باگئیں بیٹھیں تو انہوں نے عورتوں کو پارڈ چھپانے کے لئے یا کچھ دیر کے لئے اور مرد اور بچوں کو مرد کو یہاں رہنے لگا یہاں رہنے کے بعد ایک دم آپ کا انڈین آرمی یہاں پہنچ گیا اچانک پہنچنے کے بعد بٹوارہ کیس کا ہوا میں اور بی بی کا کیونکہ عورتیں پارڈ چھپانے کے لئے رکھا تھا مردیں مردیں یہاں تھا تو اس کے بعد پھر یہاں کا لوگوں نے کافی دباؤ ڈالا کہ انڈین آرمی کجھے آگے چلو آگے چلو آگے چلو تو انڈین آرمی کوشش پھر ہو چکا تھا آگے نہیں بڑھ سکا ایک آوان سال ہو گیا سارے عورت رہ گیا پاکستان میں اور سارے مرد رہ گیا کہاں ہندوستان میں رہنے کے بعد اب ایک آوان سالوں سے وہ بیچارہ عورتیں آج بھی اس گاؤں کے کنارے میں بیٹھ کر اسی گاؤں کے کنارے سے دیکھ رہی ہیں آج دیکھ رہی ہیں کب ملے گا کب ملے گا اور جب میں پاکستان گیا اور میں نے پوچھا آپ لوگ اس کنارے میں شمسان گھر پاکستان کو اوپر اب ٹین لگا کیوں بیٹھے ہیں آگے پیچھے جانا چاہیے تھا ان ماہوں کا آنسو آتا ہے اور یہ کہتے ہیں بیٹا ہم تو انیسو کتر میں مر چکا ہے گھر سے بیشڑ گیا چھیت سے بیشڑ گیا زمین سے بیشڑ گیا اب ہمارا کیا بچا ہے پس موت باقی بچا ہوا ہے تو ہم اسی کنارے میں بیٹھ کر اپنا گاؤں کو اپنا گھر کو اپنا کھیت کو دیکھتے رہنے سے ہمیں سکون ملتا ہے بیٹا اس مار والے اکاوان سال سے وہ ماہ وہ بہن آج اسی نبے سال کے ہو گیا آج بھی انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں انڈیا پاکستان کا تین جنگ ہوا ہے تین ہی جنگ میں انڈیا آگے بڑھتی گیا پاکستان پیچھے ہٹتی گیا ہم چوتھے جنگ کے انتظار کر رہا ہوں بیٹا کب انڈیا جنگ کرے اور کب انڈیا آگے بڑھے اور کب ہم ملاقات ہو جائے اچھا مطلب اگلی بار یہ جاہے انڈیا تو پاپا ہمیں بھی ہمارے پاس آ جائیں ہندووں کو ایک سچائی کا پیغام دیتے ہیں آج میں ہندوستان کو ہندووں کو میں سلام کرتا ہوں وہ کیوں کرتے ہیں کہ میں ایسے بولتا نہیں ہوں میں آپ کو ریالی حقیقت سناتے ہیں تو ساڑھے چھے سو سال مغل سلطنت نے حکومت کیا مسلمانوں نے ہندو بلکل خاموش رہا یہ ایک تاریخ ہے من مہنسی نے دس سال حکومت کیا ہندو نے کبھی نہیں کہا ہم میجوٹی میں ان کو حکومت کیوں دیتے ہیں سنے آپ نے نہیں سنا کبھی نہیں عبدالکلام نے پانچ سال حکومت کیا کبھی کسی ہندو نے نہیں کہا مسلمان ہندی کو دھنگاباد ہوتا تو وہ بھی چلا سکتا تھا اور اس کے بعد اور ایک میں آپ کو پروف دیتا ہوں موچیرہ یا کسی کے ساتھ بیشتی کیا یہ سب بہت انگینات واقعہ ہو سکتا تھا لیکن آج تک میرے نولش میں کبھی کسی سپاہی نے یا کبھی کسی افسر نے کبھی کسی نے کسی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہو یہ زیادتی کیا کوئی ریکارٹ نہیں ہے ہمارے چند مسلمان ہندو یہ کرتا ہے ہندو وہ کرتا ہے ایسا کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے اور ایک حسنری بتا دیتا ہوں آج اسی پرسن ہندو ہے ہندوستان کا اندر ہے کی نہیں میجیورٹی میں ہندو ہے ہمارا لڈاک میں میجیورٹی میں بودیسٹ ہے لڈاک بھی امن ہے یہ دیش سوا سو کروٹ ایک ساتھ رہنا کوئی مزاق نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں وہ کردار وہ بدولت ہندوستان کا ہندو کو مہربانی ہے جنکہ آپ لوگ سچائی سامنے لارہے ہیں ہمارے میڈیا ایڈیٹنگ کر 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 کوئی اس پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں کوئی اس پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں کوئی ہندو کے لیے بات کرتے ہیں کوئی مسلمان کے لیے بات کرتے ہیں پاکستان کے سرزمین کا اندر میں نے کیا بتا کیا ہے میرے دیش میں ترنگا پھیلا کیا ہے اسلام آباد کا اندر وہ ترنگا کیا تھا میرے دیش کے سچائی میں نے پاکستان کے اسلام آباد سکردو بلتستان کا اندر میں نے بیان کر کیا ہے وہ کیوں بیان کر کیا ہے کہ میرے دیش کے سچائی تھا میرے دیش کے سچائی میں آپ کو بتا دوں میرے دی میل اس گاؤں میں مل رہا ہے انگن واری اس گاؤں میں مل رہا ہے بی ایڈ ڈی پی بورڈر ڈیولیمنٹ پھنٹس آپ کو نہیں ملیں گے میرے گاؤں یہاں مل رہا ہے بی پی ایڈ آدھ سے زیادہ سستے میں راشن آج بھی مل رہا ہے مل رہا ہے کوئی کہتے ہیں بی جی پی کمینل ہے بریجمی کمینل ہے میں بی جی پی کو سلام کرتا ہوں کمینل ہوتا تو ہمارے یہاں پر بھی کچھ نہیں آنا چاہیے تھا سب مسلمان ہیں ایسی طریقے سے کچھ لوگ میں نام نہیں لوں گا اس دیش کو دنگا کرنے کا اس دیش کو غلط کرنے کا ساجش رکھتے ہیں میں ان کو لانت کرتا ہوں میں پلیس کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے ایک میں آپ کو ابھی کبھی تک سچا چالتا ہے ہم اپنا آپ کو امن امان رکھتے ہیں دل و اجگر میں ہندوستان رکھتے ہیں پربتوں پر رکشہ کرتے ہیں ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے سنچا ہے اس بلیستان کو ان شہیدوں پر ہم ایمان رکھ ہے تو ابھی آپ کہتے ہیں اگر کبھی آپ کے پاپا ممی یہ ویڈیو دیکھیں گے پاکستان میں تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہو گے ہم اب میرے پاس یہ جب آپ بولنے کے لئے کہا تو پھر بہت دردناک لفظ میرے ہموں سے نکالتا ہے تو اس لئے ہم کہیں گے کہ ہم سلام کرتے ہیں کہ ہمارا ممی پاپا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ راستہ کپ پھولے اور اپنا بیٹھا بیٹھوں سے کپ ملے تو دونوں سرکار سے اپیل ہے ہم نہ کچھ بول سکتا ہم ہم میرے ممی پاپا بول سکتے ہیں یہاں کو گروہ میں تالا لگتا ہے یہاں یہاں پر کچھ کیا نام آتھنگوات ہوتا ہے تو ہمیں اس طریقے کے جو زیادتی میں سمجھتا ہوں پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو سب سے بڑا زیادتی ہمارا اوپر ہے پورا دیش کو اور ہمارا موجود سے لے کر پاکستان کے حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اس راستے کو کھولا جائے اور یہاں تو پاکستان والوں آپ بھی دھیان دینا سر کا ویڈر دیکھ لیا اور ہمارے ہندوستان والوں یہاں پہ بورڈر پہ اس طریقے جنگی جینے کے بعد بھی اتنا سکون اگر دل میں ہے نا تو ہمارے پاس تو بہت ساری چیزیں پھر ہمارے دیوانگ پہ تب پریسر رہتا ہے تو بہت بہت دھنیوار آپ سے ملکہ اچھا لگا اور میں سارے ہندوستان والوں سے ملکہ ریکویس کرتا ہوں ایک بار ضرور آپ یہاں آؤ تھانگ آؤ بلتستان آؤ اور کتنے سارے نیتہ اور ہمارے آپ کے ڈیفینس منسٹر رازنا سنگھ خود ان سے ملنے یہاں آئے ہیں بلتستان میں تو آپ سے ملکہ میرا دیناس بن گیا تو اب ہم چلتے ہیں آپ کا گاؤں بھونتے ہیں بڑے تریز پورے ہندوستان کو دکھاتے ہیں کہ بلتستان کتنا خوبصورت ہے